اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء والسلام علی عبادہ اللہ وبرکاتہ وبعد معزز طلاب وطالبات اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی نالیج انکوریجمنٹ ٹیسٹ دوہزار اکیس کے لیے جو کتاب کتاب التوہید معالی الشیخ علی اللہ صالح ابن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کی مقرر ہے اس کتاب کا چوتھا درس آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنے جا رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ دروس نہایت ہی غور سے اور اتمنان سے دیکھیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان دروس سے فائدہ عطا فرمائے اور علم سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق سے بھی نوازے معزز طلاب وطالبات اس وقت آپ الفصل الخامس اس کتاب میں سے دیکھ رہے ہیں شیخ سالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں الفصل الخامس پانچویں فصل بیان حقیقتی کل من الجاہلیہ الفسق الضلال الردہ اقسامها یعنی جاہلیت فسق جاہلیت فسق زلالت اور ارتداد یعنی مردود ہونا ان تمام کی حقیقت یعنی یہ کیا چیزیں ہیں جاہلیت کس کو بولتے ہیں فسق کس کو بولتے ہیں زلالت اور ارتداد یہ کس کو بولتے ہیں ان کے اقسام اور ان کے دیگر احکام تو سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا ہے جاہلیت کے تذکرے سے نمبر ایک جاہلیت فرمایا اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین و شریعت سے ناواقفیت دین و شریعت نصب و خون پر بیجا فخر و تکبر اور غرور کی جس حالت میں فخر و تکبر اور غرور کی جس حالت میں عرب کے لوگ اسلام سے پہلے مبتلا تھے اس حالت کو جاہلیت کہتے ہیں اس حالت کو جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی اس حالت کو جاہلیت کہتے ہیں یہ وہ حالت ہے جس پر عرب اسلام سے پہلے تھے قانت علیہ العرب قبل اسلام من الجہل باللہ وہ کونسی حالت تھی کہ وہ اللہ سے ناواقف تھے و رسول اللہ کی رسول سے ناواقف تھے و شرائع دین دین کے احکام سے شریعت سے ناواقف تھے والمفاخر بالانساب و حسب و نصف پر فخر کرتے تھے والکبر والتجبر اسی طرح تکبر اور گھرور کرتے تھے و غیر ذالک اور اسی طرح دوسری چیزیں کرتے تھے تو ان چیزوں کو جاہلیت کہا جاتا ہے جاہلیت جہالہ سے ماخوز ہے جہل کس کو بولتے ہیں جہل علم کی زد یا اتباعی علم کی زد ہے جہل علم کی زد ہے کوئی شخص عالم نہیں ہے اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ اس کے پاس جہل ہو سکتا ہے جہل ہوگا یا کہ بھی ایسا ہوگا کہ کسی کے پاس علم ہے لیکن وہ اس علم کی اتباع نہیں کرتا ہے تو اس کی حالت بھی جاہلیت کے حالت مانی جائے گی شیخ الاسلام ابن تایمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تایمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَعْلَمِ الْحَقِّ فَهُوَ جَاهِلْ یقیناً جس شخص کو حق معلوم نہ ہو تو وہ جاہل ہے جہلن بسیطن اس کا جہل جہل بسیط ہے جہل بسیط یعنی ایسا جہل ایسی جہالت جو زیادہ سخت نہ ہو یعنی جہالت کی کوئی ایسی قسم جو ابتدائی مرحلے میں ہو مَنْ لَمْ يَعْلَمِ الْحَقِّ اگر کسی کو حق کا علم نہیں تو وہ جاہل بسیط میں مرتعہ ہے فَإِنِّ اَتَقَدَ خِلَافَهُ لیکن اگر کسی کو حق کے برخلاف اعتقاد ہو اگر کسی کے پاس حق نہ ہو لیکن حق کے برخلاف اس کا عقیدہ ہو فَإِنِّ اَتَقَدَ خِلَافَهُ فَهُوَ جَاهِلْ جَهْلًا مُرَكَّبًا تو وہ جاہل ہے اور اس کی جہالت جہل مُرَكَّب کہلاتی ہے فَإِنِّ قَالَ خِلَافَ الْحَقِّ آلِمًا بِالْحَقِّ اَوْ غَيْرَ آلِمْ فَوَ جَاهِلْ آئِزَا اور اگر کوئی حق کا علم رکھتے ہوئے حق کے خلاف بات کرتا ہے یا حق کے علم کے بغیر حق کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ بھی جاہل ہے تو وہ بھی جاہل ہے اگر کسی کوئی علم نہیں تو جہلی مُرَكَّب اگر علم ہے لیکن اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے تو جہلی مُرَكَّب اور اگر کوئی شخصہ ایسا ہے جو حق کی مخالفت کرتا ہے چاہے اس کے پاس علم ہو یا نہ ہو تو حق کی مخالفت کرنے والا جاہل کہلائے گا یہ بات واضح ہو جانے کے بعد معلوم ہوا کہ بیعصد نوی سے پہلے لوگ ایسی جہالت میں تھے جو جہل کی طرف منصوب ہے اور یہ سارے اقوال و اعمال کسی جاہل کے ایجاد کر دے تھے اور لوگ اور جاہل لوگ ہی ان اعمال و اقوال کو بجا لاتے تھے یعنی بیعصد نویہ سے پہلے جو اعمال و اقوال تھے جو کام لوگ کرتے تھے ان میں سے اکثر کے حالت یہ تھی کہ وہ جہالت پر تھے اور اگر کچھ لوگ کہتے تھے ہم دین ہنیفی دین ابراہیمی پر ہیں تو انہوں نے بھی اس کی بگڑی ہوئی شکل کو اختیار کیا ہوا تھا تو وہ بھی جہالت تھی اسی طرح ہر وہ چیز جو انبیاء علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف ہے اگر وہ اسلام سے پہلے کی بات ہے تو اس دمانے میں اس دمانے کی شریعت یہودیت و نصرانیت کے خلاف جو بھی چیز تھی وہ جاہلیت تھی وہ جاہلیت تھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین یا ان کے لائے ہوئے اس شرع سے پہلے ان کے لائے ہوئی شریعت سے پہلے یہودیت و نصرانیت کے خلاف جو بھی چیز تھی وہ جاہلیت کہلائے گی وہ جاہلیت ہے اسے جاہلیت عام ماں سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے یعنی وہ جاہلیت عام ماں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصد کے بعد یہ جاہلیت عام نہیں بلکہ کہیں ہوگی کہیں نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معبوس ہونے کے بعد اب وہ جاہلیت عام ماں ختم ہو گئی ہے اب وہ جاہلیت عام ماں ختم ہو گئی ہے اب کہیں پر آپ جاہلیت دیکھیں گے کہیں پر جاہلیت نہیں دیکھیں گے جیسے کہ دیاری کفر و شرق کی جاہلیت ہے آج آپ دیکھیں گے کہیں پر کوئی ملک مثلا کفار کا ہے کوئی علاقہ مشرقین کا ہے تو وہاں پر جاہلیت ہے لیکن جملہ طور پر پوری دنیا میں اس وقت جاہلیت نہیں ہے اسی طرح کسی ایک شخص میں جاہلیت ہے دوسرے شخص میں جاہلیت نہیں ہے یعنی اب جاہلیت جو ہے وہ جاہلیت خاصا باقی رہی ہے آج کے زمانے میں وہ عام جاہلیت باقی نہیں ہے اگر کوئی کہے کہ آج کے زمانے میں سارے لوگ جاہل ہیں پوری دنیا میں جاہلیت ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ کا یہ کہنا درست نہیں ہے بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ آج کی دنیا میں جاہلیت عامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسے جو مبارکہ کے بعد ختم ہو چکی ہے اب جاہلیت یہ خاصہ ہو سکتی ہے کسی ایک علاقے میں جاہلیت ہے تو دوسرے علاقے میں جاہلیت نہیں ہے کسی ایک شخص میں جاہلیت ہے تو دوسرے میں نہیں ہے مولیف رحمہ اللہ کہتے ہیں اس طرح انہیں ان کے کلام کا ترجمہ ہے اس طرح یہ افراد میں ہوگی جماعت میں نہیں یعنی کبھی ایسا ہوگا ہے کہ جاہلیت ایک فرد میں ہوگی ضروری نہیں کہ پوری جماعت میں جاہلیت ہو کسی شخص کے قبول اسلام سے پہلے کی زندگی کو ہم جاہلیت سے تعبیر کر سکتے ہیں یعنی آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی شخص ہو جس نے ابھی اسلام قبول نہ کیا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام سے پہلے اس کی زندگی جاہلیت ہے چاہے وہ دیاری اسلام میں ہی دیاری اسلام ہی میں کیوں نہ ہو لیکن زمانی متلق کے اعتبار سے یعنی متلقا کہا جائے آج کل جاہلیت ہے تو یہ غلط ہے زمانی متلق کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اصدی مبارکہ کے بعد جاہلیت عامہ نہیں ہوگی اس لئے کہ اب قیامت تک ہر زمانے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت حق پر قائم ہوگی لیکن جاہلیت مخصوصہ مقیدہ اب بھی بعض مسلم ملکوں میں اور بہت سے مسلمانوں میں پائی جا سکتی ہے آج بھی کسی مسلمان ملک میں یا کسی مسلمان شخص میں جاہلیت مخصوصہ یا جاہلیت مقیدہ پائی جا سکتی ہے لیکن آج عمومی جاہلیت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوس ہونے سے جاہلیت عمومی جاہلیت ختم ہوئی کہیں ہو سکتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعن فی امتی چار چیزیں میری امت میں ایسی ہے من امر الجاہلیہ جو جاہلیت کی نشانیوں میں سے ہیں تو اب جس شخص میں ان چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی تو اس میں جاہلیت کی نشانی ہے تو یہ جاہلیت مقصوصہ ہے مقیدہ ہے یہ جاہلیت عامہ نہیں ہے وقال علیہ ابی ذر اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو ذر سے فرمایا کیا فرمایا اِنَّكَ اِمُرَعُن فِي كَجَاهِلِيَّة اے ابو ذر آپ ایسے شخص ہو کہ آپ میں ابی تک جاہلیت کے عادت موجود ہے یا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ برا بلا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا یہ اس طرح کی زبان استعمال کرنا لنگویجہ اسی بولنا یہ جاہلیت کی نشانی ہے اِنَّكَ اِمْرَعُن فِي كَجَاهِلِيَّة یہ دیکھئے یہ حدیث ہے میری امت میں چار چیزیں جاہلیت کے کام ہیں ایک ہے حسب و نصب پر فخر کرنا دوسرا ہے حسب و نصب میں تعم دینا اور تیسرا ہے ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا چاہتا ہے نوحہ کرنا اور یہ جو عبوظر گفاری کے حدیث ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک گلام کو یا ایک شخص کو کچھ برا کہا کہنے لگے کہ میں نے ایک آدمی کو برا بلا کہا اس کی ماں کو آر دلائی یعنی میں نے اس کی ماں کا نام لے کر اس کو تانہ دیا اور یہاں پر حاشہ میں نے لکھا انہوں نے ان کو ان کی والدہ کے سیاہ نام ہونے کا تانہ دیا سیاہ فام یہاں پر نام لکھا ہوا ہے لیکن یہ صحیح ہے سیاہ فام یہ نے اس کو کہا کہ آپ کالی عورت کے بیٹے ہو اس طرح کی کچھ بات کہی ہوگی تو جب کہا آپ کالی عورت کے بیٹے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکا امرون فی کا جاہلیہ ارے بھائی کسی کو اس طرح کا تانہ دینا یہ جاہلیت کا اثر باقی ہے یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے تو جاہلیت کے حوالے سے خلاصہ کیا ہے جاہلیت کی نسبت جہل کی طرف ہے جو آدمی علم کا دوسرا نام ہے اس کی دو قسمیں ہیں جاہلیت عامہ اور جاہلیت خاصہ جاہلیت عامہ سے مراد ہے بیسیت نبوی کے ماں قبل کا زمانہ و حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوس ہونے سے پہلے کا ماں قبل پہلے پہلے کا زمانہ اور حالت جو ہے وہ زمانہ جاہلیت کہلائے گا اور جو بیسیت نبویہ کی وجہ سے ختم ہوا ہے وہ زمانہ لہذا جاہلیت عامہ بھی ختم ہوئی اب جاہلیت کی خاصہ کیا ہے یہ جاہلیت ہمیشہ کی طرح اب بھی بعض ملکوں بعض شہروں اور بعض افراد کے اندر باقی وہ موجود ہیں اس سے ان لوگوں کی گلتی کھل کر سامنے آ جاتی ہے جو جاہلیت کو اسی زمانے تک یا اس ہمارے زمانے تک عام کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں اس صدی کی جاہلیت یہ ہے یا اس جیسے جملے کہتے ہیں مثلا کہتے ہیں کہ ہماری اس صدی کی جاہلیت یہ ہے تو کہتے ہیں کہ جب کی صحیح جملہ یہ کہنا چاہیے اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اس صدی کے بعض لوگوں کی جاہلیت اس قسم کی ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس صدی کی جاہلیت یہ ہے پوری دنیا میں یا پوری صدی کی صدی کے لوگ جاہلیت کے شکار نہیں ہے جاہلیت عام میں ختم ہو چکی ہے اسی طرح کہا جا سکتا ہے اس صدی کے اکثر لوگوں کی جاہلیت اس قسم کی ہے جہاں تک عمومیت کا مسئلہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ سارے لوگ جاہل ہیں ساری صدی جاہل ہیں ساری دنیا جاہل ہے تو یہ صحیح نہیں ہے اور نہ ہی جائز ہے اس لئے کہ بیسٹ نویہ کی وجہ سے جاہلیت یہ عام جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے بیسٹ نویہ کی وجہ سے یہ عام جاہلیت ختم ہو چکی ہے اب دوسرا نکتہ ہے فسق فسق کس کو بولتے ہیں کہتے ہیں لغت میں فسق کے معنی نکلنے کے ہیں فسقا یعنی خرجا نکلنا شرعی استعلاح میں فسق سے مراد ہے اطاعت الہی سے نکلنا الخروج انطاعت اللہ اللہ کی اطاعت سے نکلنا اس میں کلی طور پر نکلنا بھی شامل ہے یعنی کوئی جزوی طور پر نکل سکتا ہے اور کوئی کلی طور پر لہذا کافر کو بھی فسق کہہ سکتے ہیں اور اس سے پتا چلتا ہے ہمیں کہ ہر کافر فسق ہے لیکن ہر فسق ضروری نہیں کافر ہو اور اس طرح اس سے جزوی طور پر نکلنا بھی مراد لے سکتے ہیں لہذا ایک مومن سے اگر کوئی قبیرہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اسے فاسق کہہ دیا جاتا ہے مومن سے اگر قبیرہ گناہ سرزد ہوا تو اس سے فاسق کہا جا سکتا ہے فسق کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم وہ فسق جس سے آدمی دائر ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے جس طرح ہم نے پڑا شرک کی دو قسمیں ہیں کفر کی دو قسمیں ہیں نفاق کی دو قسمیں ہیں اسی طرح ہم آج پڑھتے ہیں فسق کی دو قسمیں ہیں ایک قسم وہ جس سے انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے اسے کفر بھی کہتے ہیں اس فسق کو لہذا کافر کو مفاسق کہہ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے تذکرے میں فرمایا ففسقا ان امر ربیہی وہ اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا اس نے فسق اختیار کیا باہر ہو گیا یعنی کفرہ اس فسق کے ذریعہ ابلیس نے دراصل کفر کیا تھا اللہ تعالیٰ کا اس زمن میں یہ بھی ارشاد ہے وَأَمَّ الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَعْوَاهُمُ النَّارِ اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کا ٹھیکانہ دوزخ ہے تو اس سے پتا چلا کہ یہاں پر اس فسقوں سے کفار مراد ہیں فرمایا مولف نے اس سے کفار مراد ہیں اس کی دلیل یہ ارشاد باری ہے جب جب وہ اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تو دوبارہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے وَقِيلَ لَهُمْ ذُوْقُوا عَذَبَ النَّارِ اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کا عذاب چکھو اللذی کنتم بھی تکذبون جس آگ کے عذاب کو تم جھٹلا رہے تھے وہ عذاب اب چکھو دیکھو کہ یہ عذاب سچ تھا یا جھوٹ تھا جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ صرف روبداب ہے یہ جھوٹ ہے اب وہ عذاب چکھو اور دیکھو جھوٹ ہے کہ روبداب ہے دوسری قسم کیا ہے فسق کی دوسری قسم گناہگار مسلمان کو بھی فاسق کہہ دیا جاتا ہے لیکن اس کا فسق اسے اسلام سے خارج نہیں کرتا یعنی پہلی قسم وہ فسق جو انسان کو اسلام سے خارج کرتا ہے دوسری قسم وہ فسق جو اسلام سے خارج نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین یرمون المحسنات اور جو لوگ پریزگار عورتوں پر بھدکاری کا الزام لگائیں ثم لم یاتو بی عربائت شہداء پھر اس پر چار گواہ پیش نہ کر سکیں فجلدوہم ثمانین جلدہ تو ان کو اسی کوڑے مارو ولا تقبلو لہم شہادتا ابدا اور کبھی بھی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور یہ لوگ بد کردار ہیں فاسق ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج تو جو شکس ان مہینوں میں حج کی نیت کرے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاع کرنا ہے فلا رفث نہ عورتوں سے میل ملاب کرے ولا فسوقا اور نہ کوئی برا کام کرے اطاعت سے نہ کہیں پر خارج ہو ولا جدال فی الحج اور نہ ہی حج میں کسی سے لڑائی جگڑا کرے علماء کرام نے فسق کی تفسیر میں اس کے معنی آسی و گناہگار بتایا ہے علماء کرام نے فتح بتایا ہے کہ فسق کا معنی ہے آسی اور گناہگار تو پتا چلا یہ فسق کی دوسری قسم ہے جس سے انسان ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا ہے اب ایک اور قسم ہے ظلالت گمراہی مولف کے کلام کا ترجمہ ہے فرماتے ہیں ظلالت کہتے ہیں سراتی مستقیم سے ہٹ جانے کو سراتی مستقیم سے ہٹ جانے کو ظلالت کہتے ہیں گمراہی کہتے ہیں اور یہ ظلالہ لفظ ہدایت لفظ کی زد ہے یہ ظلالہ لفظ ہدایت لفظ کی زد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من احتداء جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے فإنما يحتدی لنفسه وہ اپنے لئے ہدایت اختیار کرتا ہے ومن ظل فإنما يضل علیہا اور جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ گمراہ بھی اپنے ہی آپ کے خلاف ہوتا ہے یعنی گمراہی کا ضرر اور نقصان بھی اسی کو ہوگا تو ظلالت کا اطلاق اطلاق یعنی استعمال کہاں کہاں پر ظلالت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے مؤلف رحمہ حفظہ اللہ کے کلام کا ترجمہ ہے فرماتے ہیں ظلالت کا اطلاق چند معاینی پر ہوتا ہے یعنی ظلالت کا لفظ چند معاینی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نمبر ایک کبھی اس کا اطلاق کفر پر ہوتا ہے یعنی کبھی لفظ ظلالت استعمال کیا گیا ہو اور اس سے کفر مراد ہو اس کا معنی کفر ہو جیسے اللہ کے اس فرمان ہے اس فرمان میں ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكِتِهِ اور جو شخص کفر کرے اللہ کے ساتھ اس کے فرشنوں کے ساتھ وَقُتُبِهِ اس کی کتابوں کے ساتھ وَرُسُولِهِ اس کے پیغمبروں کے ساتھ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور قیامت کے دین کے ساتھ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا تو وہ راستے سے بھٹک کر دور جا پڑا وہ راستے سے بھٹک کر ظَلَّ گمراہ ہوا ظَلَالًا بَعِيدًا بہت دور گر پڑا تو یہاں پر ظَلَّ کا لفظ کفر کے معنی میں ہے کبھی اس کا اطلاق شرک پر ہوتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا تو وہ بہت دور کی گمراہ ہی میں جا پڑا کبھی یہ لفظ استعمال ہو کر کے اس سے مخالفت مراد ہوتی ہے مخالفت کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے جس سے کفر لازم نہیں آتا جیسے کہا جاتا ہے فِرَقُنْ ظَلَّ یعنی گمراہ فِرْكِ اور یہاں پر ظَلَّ سے مراد ہوتا ہے مخالف فِرْكِ فِرَقُنْ ظَلَّ یعنی فِرَقُنْ مُخَالِفَ لِلْسِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ یا لِلْحَدِ الْقَوِيمِ ایسے فرقیں جو صحیح راستے کے مخالف ہوں کبھی اس کا اطلاع گلتی پر ہوتا ہے یعنی گلتی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام جو قرآن مجید میں یوں بیان ہوا ہے قَالَ فَعَلْتُهَا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ حرکت میں نے اس وقت کی وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِ ظَالِّين جس وقت میں خطاکاروں میں سے تھا یعنی گمراہی کی صورت میں یا گلتی کی صورت میں یا خطا کی صورت میں تو ظالین کا یہاں پر جو معنی لکھا گیا ہے معنی لیا گیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو نعوذ باللہ کفر گمراہی اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے تو لہٰذا پتا چلا ہے کہ یہاں پر ظال لفظ یا ظلالت لفظ گلتی کے لئے استعمال ہوا ہے خطاکاری کے لئے یعنی میں نے وہ کام اس وقت کیا جب میں گلتی کر چکا ہوں یعنی میں نے گلتی سے وہ کام کیا وہ حرکت مجھ سے ناگہانی طور پر سرزد ہوئی اور میں خطاکاروں میں سے تھا میں نے جان بوچ کر ایسا نہیں کیا کہ بھی ظلالہ نسیان کے لئے نسیان اور بول یا کسی چیز کو بول جانا نسیان اور بول پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے یعنی اس معنی میں بھی لفظ ظال استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں آئے ہے جب اللہ نے فرمایا کہ دو عورتیں گھوا رکھو اور ایک مرد اور دو عورتیں اس لئے فرمایا اگر ایک عورت بات کو بول جائے تزل کا معنی یہاں پر گمراہ ہی نہیں ہے یہاں پر تزل کا معنی ہے بات کو بول جانا بٹک جانا ذہن کا بٹک جانا فرمایا اگر ان میں سے ایک بات کو بول جاتی ہے تو دوسری اسے یاد دلائے گی دوسری کہے گی کہ نہیں ہم نے ایسا ایسا کیا تھا ظلال کا لفظ جو ہے کہ بھی گائم ہونے اور راستہ بٹکنے وغیرہ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے گم ہونے کے لئے استعمال ہوتا ہے اہلِ عرب کہتے ہیں ضالت العبل یعنی وہ اونٹ جو گم ہوا ہو جس کا راستہ بٹک چکا ہو اب چوتھی چیز انہوں نے ذکر کی ہے ارتداد کہا ارتداد یعنی مرتد ہونا اس کے اقسام اور احکام اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے والعیاض باللہ ارتداد کا معنی کیا ہے لغت میں ارتداد رجوع کرنے اور پلٹنے کو کہتے ہیں ارتداد یعنی وہ واپس پلٹا اس نے وہ واپس لوٹا رجوع کیا ارتداد تو اللہ تعالیٰ کے فرمان میں دیکھے کہاں پر یہ لفظ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے جہاں اللہ نے فرمایا وَلَا تَرْتَدُّو عَلَىٰ اَدْبَارِكُمْ اور دیکھنا کہ مقابلے کے وقت پیٹھ نہ فیرنا وَلَا تَرْتَدُّو اور واپس نہ لوٹو عَلَىٰ اَدْبَارِكُمْ پیٹھ پھیر کر پیٹھ پھیر کر واپس نہ لوٹو تو یہاں پر ارتداد یعنی ارتدو اس سے نہائی کہسے گا لَا تَرْتَدُّو جمع کہسے گا واپس نہ لوٹنا تو یہ واپس لوٹنے کے معنی میں ہے اور اس طرح یہ لفظ یہاں پر لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے اب فقہی استعلاح میں ارتداد کس کو کہتے ہیں تو مولف کے کلام کا معنی ہے کہتے ہیں کہ فقہی استعلاح میں ارتداد کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کرنے کو کہ کوئی شخص اسلام لائے پھر اسلام سے واپس لوٹے کفر اختیار کرے تو اس کو ارتداد کہا جاتا ہے وہ ہے مرتد ہونا ارشاد باری ہے وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْدِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَوْلَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَوْلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ فقہی استعلاح میں ارتداد کے حق میں یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر فرمائی ہے کہ جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے فر کر کافر ہو جائے اگر کوئی دین سے فرے کافر ہو جائے پھر اسی حالت میں مرے فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرَ وہ کفر کی حالت میں ایک تو یہ ہے کہ کوئی کافر ہوا لیکن پھر اس نے ایمان لائے توبہ کی واپس مسلمان بنا تو الگ بات ہے لیکن اگر کفر پر ہی اس کی موت ہوئی فَأُلَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے عامال فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ دُنْيَا وَالْآخِرَةِ میں زائع ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے وَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور یہ لوگ جہنمی قرار پائیں گے جس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہوگا اب ارتداد کی قسمیں کیا ہیں موزز طلاب و طالبات آپ لوگ یہ بات سنیں کہ ارتداد کی قسمیں کیا ہیں مولف رحمہ اللہ کے کلام کا ترجمہ ہے کہتے ہیں نواقذ اسلام کے کسی نقض نواقذ اسلام جو آپ نے پڑھے ہوں گے کئی مرتبہ ان میں سے کسی نقض کے یا ناقذ کے ارتکاب سے ارتداد لازم آتا ہے نواقذ اسلام میں سے اگر انسان کوئی بھی ناقذ انجام دے تو کسی بھی ناقذ سے ارتداد لازم آتا ہے اور اس کی انہوں نے یہاں پر چار قسمیں بیان کی ہیں فرماتے ہیں یہ نواقذ کی چار قسمیں ہیں پہلی قسم قولی ارتداد ایسی بات کہنا ہے جس سے انسان مرتد ہو جائے جیسے اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول یا اللہ کے فرشتے یا گزشتہ انبیاء وغیرہ میں سے کسی نبی کو سب و شتم کرنا کسی نبی کو گالی دینا فرشتے کو گالی دینا اللہ کو گالی دینا تو جو بھی شخص ایسا کرے گا وہ اسلام سے خارج ہوگا یا علم غیب کا دعویٰ کرنا اگر کوئی شخص علم غیب کا دعویٰ کرے کہ بھائی میں غیب جانتا ہوں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو اعلان کر کے بتلائے کہ زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے تو اگر کوئی غیب کا دعویٰ کرے تو اس کا مطلب ہے وہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے اسی طرح نبوت کا دعویٰ کرنا قرآن مجید میں واضح طور پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو آپ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو ظاہر سی بات ہے وہ مرتد ہوا یا اسی طرح اگر کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا ہے نبوت کا دعویٰ تو کوئی اور کرتا ہے لیکن یہ شخص ہے کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی تصدیق کرتا ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی تصدیق کرنا جو یہ کہے کہ یہ جو احمد قادیانی ہے وہ نبی ہے اور اس کے دعویٰ کو سچا مانی سمجھ لیے مرتد ہے یا غیر اللہ سے دعا کرنا غیر اللہ سے مدد مانگنا جبکہ اس پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں یا پھر کسی معاملہ میں غیر اللہ سے پناہ مانگنا وغیرہ تو یہ ساری قولی چیزیں ہیں جن سے ارتداد لازم آتا ہے عملی ارتداد مولی حفظہ اللہ کے کلام کا ترجمہ ہے کہتے ہیں اس کی جو مثال ہے عملی ارتداد کی کہ کوئی انسان بوت شجرہ حجر وغیرہ کا سجدہ کرے مزارات اور مقابر پر جائے اسی طرح قربانی وغیرہ کرے گھنڈی جگہوں پر قرآن پڑے یا جادو گری کرے جادو گری سیکھے اور سکھائے اللہ کی نازل شدہ شریعت کے علاوہ دوسرے قوانین کے مطابق فیصلہ کرے اور شریعت کے علاوہ انسانی قوانین کو ہی مسئلہ کا حل سمجھے وغیرہ یہ سب عملی ارتداد ہے ایک تو یہ ہے کہ کوئی انسان سمجھتا ہو نہیں اللہ کے جو نازل کردہ قوانین ہے ان کے مطابق فیصلہ کرنا واجب ہے اور انہیں میں انسانیت کا حل ہے لیکن پھر بھی مخالفت کرتا ہے تو یہ قبیرہ گناہ کا مرتقب ہے یہ مرتد نہیں ہے لیکن دوسری بات ہے کوئی شخص اللہ کے نازل کردہ قوانین کو نیچ سمجھتا ہے اور اسی طرح جو لوگوں کے قوانین ہیں لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں انہیں انسانی مسائل کا حل سمجھتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شخص عملن مرتد ہے تیسری قسم ہے اعتقادی ارتداد عقیدہ کے حوالے سے جیسے اللہ کے ساتھ کسی اور کی شرکت کا اعتقاد رکھنا یا پھر اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ بادکاری شراب اور سود یہ چیزیں حلال ہیں یا یہ اعتقاد رکھنا کی روٹی حرام ہے اگر کوئی کہے سود حلال ہے تو وہ مرتد ہوا عقیدہ تر اعتقاد رکھے سود حلال ہونے کا جبکہ سود اللہ نے حرام کیا ہے اعتقاد رکھے کہ شراب حلال ہے جبکہ شراب اللہ نے حرام کیا ہے کوئی اعتقاد رکھے کہ روٹی حرام ہے جبکہ روٹی اللہ نے حلال کیا ہے یا اسی طرح تو یہ شخص مرتد ہوا یا اسی طرح اگر کوئی یہ اعتقاد رکھے کہ نماز واجب نہیں ہے حالانکہ اللہ نے نماز واجب کی ہے اس طرح کی وہ تمام چیزیں جن کی حلت یا حرمت یا وجوہ پر امت کا قطعی طور پر اجماع ہے اور اس سے کوئی شخص ناواقف نہیں ہے تو اگر کسی شخص نے ان چیزوں کا انکار کیا تو اس میں کوئی شخص نہیں کی مرتد ہے اب انہوں نے چوتھی چیز ذکر کیا ہے ارتداد شخص کی وجہ سے بوجہ شخص کسی ایسی چیز میں شک کے ذریعے سے ارتداد کرنا جس کا ذکر ابھی اوپر گزر چکا ہے جیسے مثلا شرک کے حرام ہونے میں شک کرنا کیا پتہ شرک صحیح ہو کیا پتہ شرک حرام ہے یا نہیں ہے تو اگر کسی کو یہ شک ہو جائے شرک حرام ہے یا نہیں ہے تو یہ شخص مرتد ہوتا ہے بدکاری اور شراب کے حرام ہونے میں شک کرنا کوئی انسان کہے کہ بھائی کیا پتہ ہے مجھے شک ہے کیا پتہ شراب سچ میں حرام ہو یا نہ ہو اسی طرح روٹی کے حلال ہونے میں شک کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کرنا انبیاء رسول میں کسی کی رسالت پر شک کرنا یا ان کی سچائی پر شک کرنا یا مذہبی اسلام کے صحیح ہونے پر شک کرنا تو اگر کوئی شخص شک کرے کہہ بھائی مجھے یہ نہیں معلوم کہ اسلام سچا دین ہے یا نہیں ہے تو اس قسم کا شکر جو ہے اعتقاد شک کی بنیاد پر مرتد ہوتا ہے تو مولف حفظ اللہ کے کلام کا ترجمہ ہے کہتے ہیں موجودہ دور میں اس کے قابل تنقید اگر کوئی مانے یا قابل تنفیذ قابل تنفیذ ہونے میں اگر کوئی شک کرے تو وہ شخص بھی مرتد ہوتا ہے ارتداد ثابت ہو جانے کے بعد اس پر کون سے احکام مرتب ہوتے ہیں یہ اس درس کا آخری جو نکتہ ہے یہ ہے اس میں کچھ منٹ درکار ہیں مولف حفظ اللہ کے کلام کا جو ترجمہ ہے کہتے ہیں ارتداد اگر ثابت ہو جائے تو کون سے احکام مرتب ہوتے ہیں اب کیا ہوگا اگر کسی سے ثابت ہوا کہ اس نے ایسی کوئی حرکت کی جسے وہ مرتد ہوا تو سب سے پہلا نکتہ کہتے ہیں مرتد کو توبہ کی دعوت دی جائے گی سب سے پہلی چیزی ہے کہ اس کو کہا جائے گا کہ بھئے آپ توبہ کرو اگر تین دن کے اندر اس نے توبہ کی اور اسلام کو دوبارہ گلے لگایا تو اس کی توبہ قابل قبول سمجھی جائے گی اور اسے چھوڑ دیا جائے گا تو کوئی بات نہیں ہے دوبارہ اسلام کی طرف لوٹا ہے اور اس بارے میں راج ہے یہ ہے کہ اس کی جو ارتداد سے پہلے کی نیکیاں تھی وہ واپس اس کو ملیں گی اور پہلے جو درجہ تھا وہ درجہ بھی واپس ملے گا دوسری بات یہ ہے اگر توبہ کرنے سے انکار کرے اگر وہ بزید رہے اپنے کفر پر تو شرعی طور پر یہ واجب ہے کہ ایسا شخص قتل کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا دین بدل دے اس سے فیر جائے انہیں دین اسلام سے فیر جائے تو اس کو قتل کر دو لیکن یہ حق جو ہے قتل کرنے کا حق یہ اسلامی حکومت کو ہے عام شخص کوئی ایسا نہیں کر سکتا ہے تیسری چیز انہوں نے بیان کی ہے کہ توبہ کی دعوت کے دوران اس کو اپنے مال پر تصرف کا حق نہیں دیا جائے گا یعنی جب اس کو کہا جائے گا اب توبہ کرو تین دن تک اسے توبہ کا موقع دیا جائے گا تاب وہ تین دن وہ اپنے مال میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا ہے نہ وہ زمین بیش سکتا ہے نہ وہ اپنے ایکاؤنٹ اس کے ایکاؤنٹ سیز کیے جائیں گے اس کی پروپرٹی سیز کی جائے گی تاکہ وہ کوئی اس میں بری حرکت نہ کرے اگر دوبارہ وہ اسلام قبول کر لے تو وہ مال اس کو واپس لوٹایا جائے گا اس کے سارے ایکاؤنٹ پھر سے فری ہوں گے اس کی جمین جائدہ مکان سب اس کو دیا جائے گا اگر ایسا نہ اس نے کیا تو یہ مال پھر مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا کیونکہ اس کے بیٹے وغیرہ وہ جو مسلمان ہوں گے تو وہ کافر کے وارث نہیں بنیں گے اور یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ ارتداد پر ہی اس کی موت یا قتل ہو بعض علماء کا کہنا ہے کہ مرتد ہوتے ہی اس کے مال و دولت کو مسلمانوں کے کام میں لگا دیا جائے گا چوتھی قسم کیا ہے یا چوتھی چیز کیا لازم آتی ہے کہ مرتد کی وراثت ختم ہو جائے گی یعنی نہ اس کے اقارب اس کے وارث ہوں گے اور نہ ہی وہ کسی کا وارث بنے گا مرتد کیونکہ وہ کافر ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر لا عرف کافر وارث نہیں بنے گا اور اس طرح فرمایا لا عرف المسلم القافر مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا پانچویں چیز ہے ارتداد کی حالت میں مرنے یا قتل ہونے کی صورت میں اس کو گسل نہیں دیا جائے گا نہ ہی اس پر نمازی جنازہ پڑی جائے گی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائے بھی نہیں جائے گا بلکہ کافروں جیسی اس کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی یا اگر پھر مسلمانوں کے قبرستان کے علاوہ کسی دوسری جگہ گھڑا خود کر کے میٹی کے نیچے اسے ڈھانپ دیا جائے گا کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے اسلامی طریقے پر نہ تو وفات پایا ہے اور نہ ہی اسلامی طریقے پر اس کی جو آخری رسومات ہیں وہ انجام دی جائے گی تو معزز طلاب و طالبات اللہ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق سے نوازیں یہاں تک آج کا یہ جو درس ہے یہ مکمل ہوا میں آپ لوگوں سے اس بات کے ساتھ رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے علم حاصل کرنے پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں میں ذاتی طور پر آپ کی طرف سے بھی اور اپنی طرف تحصیل جمعیت اہلیتیس تحصیل ناربل کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ سب کو اس عظیم شان پروگرام میں شرکت پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو عجریزیم اور جزائی خیر سے نوازیں ہمارے ایک بزرگ جو ہیں اس وقت بستر علالت پر ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دیگر تمام بیماروں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سہتیابی سے نوازیں سہت کاملہ اور سہت آجلہ سے اللہ انہیں نوازیں انہیں شفائی کاملہ اور شفائی آجلہ سے نوازیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے دین پر استقامت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے استقامت عطا فرمائے وآقر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلی وصحبی اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ